موسیقی اپنی ہمت کو ختم نہیں کیا جہاں پر گرے وہاں پر ایک اور صبح کا انتظار کیا اور پھر چل دیئے کہ نہیں منزل تو پانی ہے اسی کے ساتھ کون کون ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اسما حسین صاحبہ جو کہ بہت اچھی آرجیں ہیں ساتھ ساتھ بہت اچھی شائرہ بھی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو شائر لوگ ہوتے ہیں ان کا دل بہت حساس ہوتا ہے اسی کے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں محمد علی صاحب جن کو جانے علی بھی کہا جاتا ہے بہت اچھے سنگر ہیں اور سٹوڈیوز کی بھی اونر ہیں اور یہ اچھی آوازوں کو اور پولیج کرتے ہیں دونوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم اسما علیکم السلام شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھیک آپ کیسے ہیں اللہ کا کرم ہے اسما دیر آہے درست آہے لیکن آج آپ موجود ہمارے پرگرام کے کہتے ہیں کہ بیچ کی باتیں بات میں کریں گے بات میں کریں گے بہت بہت شکریہ تینکیو آپ کا بھی بہت شکریہ اور ہماری پرگرام کو یہ زینہ بکشی کہ آپ اس وقت ہماری پرگرام پر موجود اسی کے ساتھ جانے علی صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم کیسے مزاج ہیں مہین شکر الحمدللہ ماشاء اللہ پریزنٹیبل فیس ہے آپ کا کہتے ہیں اٹرکٹنگ فیس ہے کہ اگر آواز سے تو آپ دلوں میں گھر کرتے ہیں کہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کی شخصیت میں ایک خوشی ہو ایک حسی ہو تو اگلا اپنے غم بھول جاتا ہے جی جی بالکل بالکل بس یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے اللہ پاک کا شکر حسان ہے ماشاء اللہ اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ حقیقتی وقت میں سے آپ وقت نکال کر آئے اور آپ نے پرگرام کو یہ زینہ بکشی اسی کے ساتھ سب سے پہلا سوال دونوں سے کہ اسما کس مزاج کی بندی آپ لوگ جانا چاہیں گے کہ غصے والی ہیں حلیمت تباہ ہیں فوراں ریاکشن دیتی ہیں یا ایک جو مجھے فریز بتا ہے رونا شروع کر دیتی ہے ہاں نہیں رونا رونے کی بات ایک الگ چیز ہے لیکن جو لوگ مجھے قریبی بہت جانتے ہیں میں بہت ہسمک لڑکی آپ کہہ سکتے ہیں ہسنے ہسانے والی ہوں ہسنے والی ہوں زندگی میں دکھ تکلیف پریشانیاں سب کو فیز کرنی پڑتی ہیں لیکن وہ ایک آپ کے زندگی کا کہتے ہیں نا اس کو پرسنل حصہ جو ہوتا ہے وہ میں بہت کم شو کرتی ہوں تو سب لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ ہسنے ہسانے ہس مک لڑکی لیکن آج ہم وہ جانیں گے کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں اسما تو مجھے یہ بتائے گا کہ آپ فورن ریاکشن پر بلیو رکھتی ہیں یا نہیں نہیں فورن ریاکشن پر کبھی کبار ایسا ہو جاتا ہے کچھ ایسی بات جیسے کہ مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے اگر میر سامنے کوئی جھوٹ بولے اور مجھے پتا چل جائے کہ یہ شکس جھوٹ بول رہا ہے تو فوراں میں ایک تو مو پہ بات بول دیتی ہوں سہی پیٹ پیچھے نہیں بولتی چاہے اس کو بری لگے اچھی لگے لیکن یہ اس کا بہت اچھا فائدہ ہے مو پہ بات کہنے کا کہ سامنے والے کو پتا چل جاتا ہے کہ بھائی یہ ریاکشن ہوئے میری بات کا یہ نہیں کہ پیٹ پیچھے آپ بول رہے نہ اس کو پتا چل رہا ہے نہ ہمیں پتا چل رہا ہے تو مو پہ بات بول دیتی ہوں فوری ریاکشن بھی کر دیتی ہوں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہوں جس کو موکے کی طلاش کیاتے ہیں کہ جب موکا ہوگا تب بولوں گی موکے پچھوٹو مارتی ہیں ہاں کچھ باتوں کے لیے موکے کی طلاش میں رہتی ہوں تو یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ مو پر بات کر دیتے ہیں اسمہ سم ٹائم وہ ہارڈ بات ہوتی ہے لیکن پر اس میں چار سے پانچ بات بات ہے تو کچھ لوگ جیسے میں نے آپ سے سنی تو میں چار باتیں آگے لگا کر دوں گا تو وہ بات غلط ہو جاتی ہے جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا اس بات کا وہ تو ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ میری بات کریں گے تو یہ تو میری پوری فیملی کو پتا ہے کہ جو بات اگر چار لفظوں کی ہے اگر وہ سو بندوں میں بھی جائے گی میری طرف سے میرے مو سے تو وہ ایسی چار لفظوں میں ہی جائے گی میں بلکل جیسی بات سنتی ہوں ویسے ہی بولتی ہوں ریکشن بھی بیسے ہی دیتی ہوں تو سب کو بڑا مزا آت ہے فیملی میمبرز میں کہ اس سے سنو وہ بات جو ہے نا وہی سے سنو یہ صحیح سنائے گی تو اگر آپ نہیں سنا باتے تو ایسی مس کرتی ہیں نہیں نہیں ایسی مس نہیں کرتی میں بہت اچھی مطلب فیس لے کر اور بہت اچھا ڈرامائی فیس جس کو کہتے ہیں وہ بنا کر ہر چیز کا جو بھی جیسی بات ہوتی ہے میں بیسے ہی سامنے والے کو بولتا ہوں مطلب آریجے تو ہیں اس بارے میں بھی ہم جانے گی مزید آپ سے لیکن جانے آلی سے بات کریں گے کہ آلی بھائی مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کیسی شخصیت کے مالے کی خوصہ کرتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں یا نہیں اس کو تو جواب بھی دیرائی تفار ٹائل سب سے پہلے تو میں تمام ویورز کو اسلام علیکم حالیکم اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا تجربہ ہے اور میں اپنی شخصیت کی بات ہی اگر کروں تو سنگر میرے حساب سے جو ہے وہ بہت زیادہ حساس اور پیار بھرے یعنی کہ ان کو پیار چاہیے پیار والے ہیں کیونکہ سرو سے تعلق ہے ان کا حساس معاملات کے مالک ہوتے ہیں میرے بھی کچھ اسی طریقے سے اور باقی تو جھوٹ تو دیکھیں اگر سچا حد میں خود ہے تو اس کو جھوٹ برا ہی لگے گا صحیح بات ہے سامنے سے کوئی بھی اس کے ساتھ چیٹ کرے یا کچھ بھی تو اس کو برا لگتا ہے لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ ہوتا ہے آپ کو جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے آپ یہ کبھی کوئی بھی نہیں ڈیمانڈ کر ساتا ہے کہ میں نے پیورلی سچی بولا ہے مسئلہ ہوتا ہے آپ کو بولنا پڑ جاتا ہے لیکن یہ والی بات ہے کہ آپ کا حسن اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ جھوٹا آدمی بھی سچ کی دگر پر چل جائے صحیح بات تو ہمارے یہاں پر تھوڑا سا ریاکشن اتنا برا ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے والی کہ ایک عادت ہے وہ بول رہا ہے لیکن وہ پھر جھوٹ در کے بھی بولتا ہے کہ یہ خوصہ کر جاتا ہے حالانکہ وہ اس کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے کہ جھوٹ مد بولو تو تھوڑا سا اصلاح کر دیں لوگوں کی تو ان کی عادتیں ختم بھی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں لائف سٹائل کی پاس مطلب اب اسمہ حسین سے اب میں یہ پوچھوں گا کہ جب آپ نے لڑکپن ختم ہوا جوانی کی طرف قدم رکھا آٹھنی نووی کی بات کرتے ہیں بہت پیچھے سے سٹائٹ کریں گے آر جے ازم پر پھر ہم باد میں آئیں گے ٹھیک ٹھیک پھر اب شائرہ کیسے بنی وہ تو نہیں تھا کہ آپ ٹرین میں بیٹھتی تھی ایک دم سا ٹرین روکی 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 آر جنگے آر جنگے تو یہ چیزیں ہی چیزیں کریں گے کہ یہ کیسے ہوا لیکن اس سے پہلے اسمہ نے کبھی 9 میں یا مترک میں سیکریفائیس کی اپنی فیاملی کے لیے کہ کوئی ایسی پارٹی آپ نے جیسے فیرول ہے یا کوئی اید ملن جس پر کچھ پسند آگیا یا پیمنٹ زیادہ ہے نہیں کہیں کہ میں تو چلی جاؤں گی ماں باپ کروا بھی دیں گے لیکن لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کیونکہ گھر والے ابھی تک مجھے کہتے ہیں کہ تم بڑی ہو گئی ہو لیکن ابھی تک بچپنا نہیں گیا تو مطلب جو چیز پسند آگئی لینی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات رہے ہوں کیونکہ اچائی نچائی جو ہوتی ہے وہ سب میں آتی ہے تو ہمارے بابا جو تھے وہ اللہ جنت نصیب کرے ان کو تو وہ بہت تمام بچوں سے بہت پیار کرتے تھے یہاں تک کہ سکول میں سب سمجھتے تھے کہ شاید میں اکلوتی بیٹی ہوں ان کی مطلب بابا نے اس طرح رکھا ہوا تھا بابا کی چانے کے بات امی نے بھی بہت محنت کی اور کبھی ہمیں یہ محسوس ہی نہیں انہیں دیا ہمیں کبھی یہ نہیں کیا کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے تو چاہے وہ کپڑے ہوں چاہے وہ چپلے ہوں جو مجھے شروع سے تیار ہونے کا سجنے سوالنے کا بہت شوق ہے تو میں ایسی ہی رہتی ہوں گھر میں بھی اور تیار رہ کر اور ڈریسنگ مطلب کپڑے مجھے اچھے سے اچھے چاہیے ہوتے ہیں اسمہ ایک بات میں ہی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ بچپنا ہر انسان کے اندر ہوتا ہے حالات اس کو بہت جلدی بڑا کر دیتے ہیں نہیں بلکل آپ کی بات کو اس میں اس سے ٹوکوں گی کہ کہتے ہیں نا ایک بچہ آپ کے اندر آپ بڑے بھی ہو جاتے تو ایک بچہ رہتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں اس بچے کو مار دیتے ہیں مطلب جیسے آپ نے کہا کہ حالات لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ حالات آپ کے جیسے بھی ہیں اگر وہ بچہ مر گیا نا تو آپ ایک میرے نظری سے اگر دیکھے جائیں تو آپ منافق ہو جائیں گے مطلب اندر آپ کے کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے تو میں جو ہوں میں جس طرح کیوں میں چاہتی ہوں کہ وہ سامنے والے بھی میرے ساتھ اس طرح رہے کہ جو میرے اندر ہے وہ میرے باہر ہے نہیں یہ محسنہ تھوڑا سا آپ کو بھی کلیر کروں گا کہ جب آپ کی پاکٹ اچھی ہوتی ہے نا تو آپ کا بچپنا بھی باہر آتا ہے جب آپ کی دیکھیں کوئی ماں باپ نہیں چاہتا اگر آپ کی ماں باپ نے آپ کو پیار سے پالا ہوتا ہے جوانی میں وہ بڑھا بے میں چلا جاتا نہیں میں نے کوئی سونا کا چمچ لے کے موہ میں پیدا نہیں نہیں لیکن پھر بھی ماشی اللہ آپ فردی بھائم نہیں میں وہی بات کر رہی ہوں کہ اپنے اندر ہمارے اندر جو بچہ ہے ہم مطلب بچپن میں تو بچے سب ہی ہوتے ہیں لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے تو ہمیں یہ باور کرانا پڑتا ہے دوسروں کو کہ ہم بھی خوش رہ سکتے ہیں ہم بھی مطلب اندر کا بچے ہم چھوٹ چھوٹی باتوں کو لے کے خوش ہوتے ہیں اپنی پسند کی چیز دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اس طرح مطلب ریاکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ تو ایسے رہنا چاہیے میرا خیال سے سمٹائم ایسا ہوتا ہے نہیں دیکھو میں بات اس کو ملوں گا سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت چیزیں آپ بہت دل پہ لگ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کی پاکٹ اجازت نہیں دیتے آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے بچہ ہر ایک انسان کے اندر ہوتا ہے لیکن یہ بات ہے میں اس سے بھی اگری کرتا ہوں کہ آپ جب خوشیوں کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا آپ وہ سمپل ایک پانی کے کپ پر بھی خوشیوں بھی خیل سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں آپ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر جو بھی تکلیف ہے یا جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ اندر رکھ کے آپ اس بچے کو سامنے رکھیں اس کو آپ اندر رکھیں اپنی تکلیف کو اور جو خوش خورم بچہ ہے بچے تو کہتے ہیں نا غیر سیاسی ہوتے ہیں تو اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں دوسروں کے تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے دوسرے بھی آپ سے خوش رہیں گے آپ اسی سے کرزہ لیں اس کے سامنے وہ بچہ نکالے وہ آپ کو اٹھا کے بارمارے کہ بچے کو سائیڈ پر کرو کرزہ واپس کے رہو نہیں نہیں اگر بچے کو سائیڈ پر کرزہ نہیں لے گا ستا بہلی بات تو بچے تو کرز لیتے ہی نہیں لیکن اس سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ حالات تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے کبھی ایسا کچھ سیکیفائز کیا لائک میں سر میرے اندر تو آج بھی بچے موجود ہے اور شاید مرتے دم تک بچے رہنا ہے آج دونوں بچوں کو بلایے آپ نے کہ ہم کسی بھی کسیم کے مطلب کے فیلز ریلیٹید ہوں کچھ بھی ہوں لیکن بچے جو ہے آپ کی ایک بات پر میں پوائنٹ آور کروں گا وہ کیا تھا آپ نے بولا کہ بچے جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ یا حالات کی وجہ سے وہ دب جاتا ہے یا مر جاتا ہے اچھا بچے دب تو سکتا ہے بچے مر نہیں سکتا نہیں مر اندر کا وہ پھر اگر اس کے انسان کے حالات دوبارہ سے بہتر کی طرف ہوں گے یا اس کو جاگر دوبارہ کیا جائے تو بچے اس کا دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے تو بچے مر نیچر پر سم ٹائمز آپ کا بچہ جاؤ گر جاتا ہے سم ٹائمز آپ انسانی خ Lokol Lastly تمام تم اپنی آیا primo ابPs g 넘وٹے کے ساتھ NYE آپ کو جہتا ہے جایے بچے جاتا ہے کہ مجم Partner بچے بات کریں تو ایک بچے باتیں جو ہے جتو ہے کرو கر curious بات Jimmy جی بلکل اصل میں جس طرح ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے بلکل بس اسی طریقے سے ہر انسان اپنی اپنی سوچ اپنی اپنی تھنک کا مالک ہے اب کیا سین آتا ہے کہ میرے اندر میں یہ سوچتا ہوں کہ انسان کو اپنے اندر من لگے تینشن لینے سے کیا ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ سکر ہونی چاہیے تینشن نہیں ہونی چاہیے فکر ہوگی تو آپ اس کام کو انجام دے لیں گے لیکن تینشن ہوگی تو وہ تینشن آپ کو کھا جائے گی اندر بس اتنی بات ہے جو تینشن نہیں لیتے وہ بہجاتے ہیں اور جو تینشن نہیں لیتے جو فکر کرتے ہیں صرف اپنے اپنے ورک پہ جمع رہتے ہیں وہ پار کر جاتے ہیں صرف آپ کی سیاد باتا ہے اور تینشن کامی لیتے ہیں لیکن میری تینشن آپ کو یہ میں بتا دوں جب میں تینشن میں ہوتی مجھے زیادہ بھوک لگتی ہے اچھا یہ ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارے باتتے ہیں ہمارے باتتے ہیں ہمارے باتیں ہیں ہمارے باتیں ہیں ہمارے باتات کرتے ہیں یہاں بتانیira ہے میں اورか کھانا مل جائے ہیں ہمارے باتیں ہیں ہمارے باتم chce erkzہ کھانا سکا کوئی سارلا کے باس نہیں لینے آپ 오رکры کریں ji ہمارے باتارے ہیں صرف شخص continua مت간 باتیں ہیں ایک س PP effects کچھ لوگوں کے ساتھ رہitates جاتے ہیں جات کردانے ہیں ہمارے باتیں نہیں ل Therapی اس کے ساتھ اور اور اب کے ساتھ پسکر ن lilس کے بعد ساتھ پسکر نا inheritance جب اس میں مجھے ست کے بعد ساتھ سوال جس نے فائملی کو بجل کا مجھے نہیں الحمداللہ میرے بھجپن سے ہی جب سے ہم نے ہوچ سمالا ہے میری والی صاحب میری والدہ اچھے ہی انہوں نے ہمیں پروریش کی جو چیز جس پر حاد رگھی تو مطلب کے اس پر دوسری بات نہیں کہ یہ نہیں لینا ہے وہ ہی لے کے دے دی بینہ سے کوئی شوز ہے کوئی کپڑا ہے کچھ بھی ہے اور پھر سنگنگ کے اندر میرے والدہ صاحب یا میری والدہ مجھے ہر طریقے سے فیملی سپورٹ بھی ملی زبردست تو جو آج تک میں انہی کی دعائیں ہیں پھر میرے استادوں کی دعائیں ہیں اللہ پاک کا شکر ہے اوکی جی کہتا ہے کہ فیملی سپورٹ ہو تو وہ آپ کے چہرے پر آیاں ہوتی ہے یعنی آپ کے بیٹھنے اور اٹھنے میں وہ چیزیں آپ کو آپ جو دوسرے بندوں کو باور قرار دیتے ہیں کہ ییس میری فیملی میرے ساتھ ہے اسی طریقے سے اپنے بچوں کا ساتھ دیجئے جائز کاموں پر وقت کو ایک بریک کا آپ نے کہیں نہیں جانا ملتے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے میری کامیابی اور جناب جیسے کہ ہم بات کہہ رہے تھے آپ واپسی پہ ہم جیسے میں نکاتا جاتے جاتے کہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ زندگی میں ہم کس طریقے سے مقام حاصل کر سکتے ہیں تو اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ہم جیسے ہی اپنی ایک سکولنگ لائف سے ختم ہوتے ہیں ہمیں چلے جا ہوں ہمیں چلی جا ہوں نگو یہ مسئلہ ہے اب میں یہ مسئلہ ہے لیکن جو آپ انترل何 Eunice لیول پر آپ کو دوسرے میں آپ کو دوسرے میں بیچاری کیسے کرتے ہیں تو یہ خواب تھا جو صورتے ہیں بننے کیen رجی بننے کیا شائرہ تو تو میں آر ویڈی باست ہے تو اسمہ کے لئے چیز نہیں ہے تو جاں تک بننے کیا سکتے ہیں جہاں تک رجی بننے کا تعلق ہے تو میں بہت سنا کرتی تھی صحیح اچھی سامائین کہتے ہیں کہ اچھا بولنے کے لئے اچھے سامائین ہونا بہت ضروری ہے تو پہلے میں سنا کرتی تھی آر جیس کو جب میں کال بھی بہت ملائے کرتی تھی ریگولر کالر بھی ہوا کرتی تھی ریگولر لسنر بھی ہوا کرتی تھی مطلب اتنے زوک و شوق سے سنتی تھی تو کبھی کبار میری کال نہیں لگتی تھی آر جیس سے بات نہیں ہو پاتی تھی تو مجھے کہتے ہیں نا ایک چیرسی ہو جاتی ہے میں کہتے تھی میں بھی کسی دن ایسی آر جی بنوں گی اور پھر میں بھی ایسی ایٹیٹیوٹ دکھاؤں گی کسی سے بات نہیں کروں گی کسی بندی سے بات نہیں کروں گی ہاں جس نے کال نہیں کی نا ہوسی سے تو بات نہیں کروں گی تو پھر یہی شوق جو ہے وہ مجھے لے گیا پرائیویٹ چینل پر جو کہ میں اولیشن فرس اولیشن میرا اتنا گندہ تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے بلائیں گے دوبارہ لیکن شاید آواز اللہ تعالی نے تھوڑی سی اچھی دیئے جس کی وجہ سے انہوں نے بلا لیا تھا اوڈیشن تو میرا اتنا بیکار تھا میں تین دفعہ فیل ہوا آڈیشن پتہ اس میں یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں جتنا ہم رابانی سے بات کر رہے ہیں اب تو مجھے آٹھ سال ہونے والے ہیں تقریباً اس فیلڈ میں تو پہلے جب پہلا آڈیشن تھا جی میسیج کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے مطلب یہ اتنا ہوتا مجھے دونوں نے صرف دھکے مار کے باہر نے کیا اتنا بھرا آڈیشن تھا پہلا اور سب سے بڑھ کر فنی بات جو میں بتاؤں پہلا آڈیشن جب میں دیکھر آئی تو وہ ریکارڈنگ کہیں غائب ہو گئی ان کے کمپیوٹر سے تو انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا سن نہیں سکے تھے شاید اگر سن لیتا تو نہیں بلاتے دوبارہ تو انہوں نے دوبارہ بلایا کہ آپ دوبارہ سے آڈیشن دیں اور اس وقت میں نے اتنی کوئی اہمکانہ حرکت کی مطلب ہمارے سٹوڈیو تھا اس کے برابر میں آفیس تھا سی او صاحب بیٹھے ہوئے تھے دو تین اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے بیچ میں شیشہ تھا شیشے سے نظر آ رہے تھے اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں میری آواز جا رہی ہے تو جو میری آوڈیشن لڑکی لے رہی تھی مطلب اب تو میری دوست ہے وہ آمنا تو اس کو میں کہہ رہی ہوں یار میں بول لوں گی سہی وہ لوگ سنیں گے تو نہیں مطلب میں ان لوگوں کی بول رہی ہے کہ وہ لوگ نہ سنیں تو میں ایسا کر رہا کہ صرف میری آواز یہاں پر ریکارڈ کر کے پھر سنانا وہ لوگ سب سن رہے ہیں اور میں یہ بھی نہیں دیکھ رہی کہ وہ لوگ ہس رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اس طرح وہ پھر اس نے اتنی باتتویز تھی ہو پھر بعد میں کہہ رہی ہے وہ لوگ سب سن رہے آپ کو ایک چیز ہوتی کچھ چیز ہے یہ یا دیکھڑی مومنٹس ہے یا دیکھڑی مومنٹس ہے یا دیکھڑی مومنٹس ہے کیچے مومنٹس ہے تو وہ میرے کبھی نہیں بھول سکتی کہ میں اتنا بول ہیں کہ میری آواز نہیں آئے اور میں گھبرا ہوں گی تو تم مجھے پتا دے کیسے بولنے کیا بولتے ہیں تو یہ کچھ صرف اےwithتر ، تو یہ دیکھڑی تھی نکسلہ آپ کا بچیلر سے شروع ہوئی ہے کے بعد ماسٹرز کے بعد آپ نے سٹارٹ کیا جی میں نے بھی سمپل کیا ہوں اور ماسٹرز کوئی مسئلہ نہیں تو اس کے بعد پھر تقریباً دو ہزار گیارہ میں نے سٹارٹ کیا تھا سٹارٹ کیا تھا جی چار مہینے تریننگ کی تھی بس کون نہیں ملی آج تو آڈیشن دے نا ہاں تو یہی نا پھر میں نے بات کی بہت اچھی آر جے بھی ہیں بہت اچھی اداکار بھی ہیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں آپ علینا چودری بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں بلکل تو ان کو میں نے وہ دراصل فرینڈ کہلیں آپ ان کو ایک دو ملاقات بھی ہوئی بھی تھی ان سے تو ان سے میں نے کہا کہ مجھے اس طرح شوق ہے تو انہوں نے مجھے وہاں پیچا پرائیوٹ چینل تھا ایف ایم منو فور کشمور کے نام سے تھا تین سوبوں میں سنا جاتا ہے تو وہاں میں ان کے ریفرنس سے گئی تھی پھر وہاں جا کے آمنا مجھے ملی اور ہماری پروگرام مینجر جو تھی زرمینہ انہوں نے مجھے ٹریننگ دی بہت اچھی تھی ان سے میں نے سیکھا بہت کچھ اور اس وقت جب لائف شو میں تھی تب بھی بہت زیادہ ایسے بھنڈ کرتی تھی کیونکہ وہ زہر سی باتیں اندرونے سندھ میں سنا چاہتا تھا وہاں کی کاز جو تھی وہ پہلی بار میں سن رہی تھی تو میں جب نام لیتی تھی بھالو بول دیتی تھی کسی کو کچھ جکرانی جکرانی کو پتہ نہیں کیا بولتی تھی تو بڑا فنی جو ہے وہ میرا ایک سال تقریبا بہت ایسا گزرا پھر اس کے بعد لائف کالز کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر لوگ اپنے موں سے بتاتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں ہماری کاسٹ یہ ہے آپ تھوڑا کچھ تو صحیح بولا کریں تو پھر وہاں سے ریڈیو کا آکاز ہوا آپ بتائیں جان علی بھائی کہ ایک تو جان علی کا لکب کب ملا اور سنگنگ کب سٹارٹ کی مطب کلاس کونسی سے آپ نے جو ہے وہ گانا سٹارٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ گھر والوں نے کہا کہ نہیں بچے میں بھم ہے گانا سوئی تعلیم جو ہے وہ تعلیم تو ظاہر نرسری ہو گئی یا اس سے پہلے بھی کچھ تو اس وقت کتنا سنسو نہیں ہوتا وہ تو چلی رہا ہے لیکن کلاس نہیں کہوں گا میں اس کو میں ایج کے حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں مطلب کہ کچھ نہیں کچھ نہیں مجھے سولہ سال پاکستان شو بیس کے اندر خدمات انجام دیتے ہوئے جو بھی ٹوٹا پوٹا کوشش آتی ہے وہ کرتا رہتا ہے نہیں نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے تو جانے علی کا لقب آپ کو کب ملا جانے علی کا لقب ایسے ملا کہ سنگنگ میں تو میں محمد علی جو نیم علی نارمل چل رہا ہے لیکن ایک جب کچھ فرنڈز جیسے آپ جیسے دوست انہوں نے میں آئی ڈی یوز نہیں کرتا تھا ایف پی وغیرہ یا نیٹ وغیرہ تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا جی بھئی آپ اس پہ آئے نا یار کہنا میں سوشل میڈیا پہ یا ان چیزوں پہ آپ اپنا ویڈیوز بنا کے ڈالا کریں آپ کیوں نہیں کرتے آپ اتنا اچھا کہتے ہیں میں نے پولا یار میری آئی ڈی تم بنا دو پہ رہ سکرو تو انہوں نے میری آئی ڈی بنائی اس پہ نام کیا لکھے ہیں اب نام کیا لکھے ہیں نام کیا تھا مولا علی مشکل خوشہ سرکار تو ان کے ملک کے بس اسی حوالے اس چہاں میں اس سوفی ریضم اشک میں سوفی مجھے دادا پسند بھی ہے اندر سے طبیعت بھی کچھ اسی طریقے میں نے گیس بھی ایسے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا کلاسیکل سٹائل پر ہیں جی جی بلکل وہ ہپ پالے اتنے ہیں نہیں آپ کی اپیرنس ایسی نہیں کہ وہ جو آج کل روگ بیٹ چل رہے ہوتا ہے وہ آپ کو شاید آپ گاتے ہوں مجھے نہیں بتا لیکن آپ اتنا اس میں کانفیڈنٹ نہیں اس میں کہتے ہیں نا کہ فلو کے ساتھ جو بندہ چیزیں کرتا ہے تو اس میں آپ سوفیزم میں زیادہ فیل ہو رہے ہیں جی بلکل استاد محترم جنام نصرد پتہلی خان صاحب یہ سمجھ لیں میرا جنون رہا ہے ان استاد کو سنکے ہی میں نے گانے کا ڈسیجن لیا لائف میں بلکہ دعا کرتا تھا میں صحیح صحیح یہ بات بلکل 110% والی اس شو میں لوگ کر دی جائے صحیح صحیح کہ میں اپنی پریئرس کے دوران اللہ تعالی سے دعا کرتا تھا یا اللہ پاک میں مجھے گانا نہیں آپ آتا یعنی استاد سرگم کیسے کہتے ہیں مجھے شوق جو تھا جنون کہ استاد سرگم بولتے ہیں مجھے بھی سرگم بولنی ہے لیکن وہ بات میں جب اس رہا پہ چل کے دیکھا تو پتہ چلا یہ کتنی دشوار یہ نہیں لیکھا جب ہوں بہت میں سرگ سرگ subset جן بہت میں میری vern playground میری pas حسک ہوا میں واقع کچھ تم ایسا بل Zar پتہ یا جو میرے دور سبجیکت ER ، اور ، فeltی الان valu deep اس عکر اکس بotal ، لیکن میں نے gefاہی ہے انتظار مو Billi چاہاں ٹھن ، ٹھن ڈبل! ہمارے پاسی ایسا لکھا گیا تو ہمارے پاسی ایسا نہیں لیکن ایسا نہیں ایسا ہی سوچا ایک بیٹ دمست کلندر ایسا ہی سوچا ایسا نیسا نیسا پانی مابا نیسا پانی گرے نیسا پانی مابا مابا نیسا پانی گرے سر سرے رے گا گرے سر سرے رے گا گرے سر سرے گرے گا پا ماداما گرے سر سرے تو یہ ایک ٹیمپو میں چلے گی تو خوبصورت لگے گی یقین ہے آپ کو یا قائد قانون میں رہے گی تو ہی خوبصورت لگے گی یہ اگر ایک بھی ردم سے آؤٹ ہو جائے یا بے سوری ہو جائے تو آپ کو بری لگنے لگے گی صحیح بات ایگری یہ جو ضربے جو لگتی ہیں ہمارے اس کام میں جیسے میں ضرب کا نام دے رہا ہوں وہ ماتماتیکسی ہے بسی کلی اچھا ایک چیز ہوتی ہے جب ایک چیز کا جنون ہوتا رہا اب سارے سابے جو آپ نے بیچ میں وردنگ سرگم اس کو کہہ رہے تھے اب اس کا جنون تھا تو آپ نے سیکھ لیا اب ہم تو ادھر ہم جاتے کہ ادھر کیا لگا 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 سوچ ہوتی ہے نا ہر انسان کی اب میں نے سوچا کہ استاد نسطفاد علی غانساب جنون بن گئے کہ میں نے یہ کرنا ہے صحیح اچھا ایک چیز ہوتی ہے آواز مجھے God gifted ملی God gifted ہوتی ہے بالکل آواز آواز آپ کی God gifted ہوتی ہے صحیح صرف آپ سیکھتے ہیں استاد جو سربراہ پیچھے چاہیے ہوتا ہے آپ کو رہا دکھانے والا رہنمہ چاہیے وہی استاد الحمدللہ الحمدللہ میری ماباک کی دعاوں سے اللہ پاک کے قرم سے مجھے استاد بھی اچھے ہی ملے پہلے استاد میرے استاد غلام قادر مرہوم صحیح جو کہ بہت اچھے گھوالیار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے صحیح صحیح پھر سیکنڈ آ جائیں استاد عابد علی خان صاحب صحیح 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 یعنی یہ دو استادوں پر میری زندگی ختم ہو گئی استاد نسلتہ علی خان صاحب تو ہی جنون سے تو شروع ہوا جن سے عملی طور پر سیکھا کچھ راستے یعنی کہ جو جو نہیں آتا تھا پیچھے وہ ہی تھی میرے سربرا اس کو میں علی بھائی یہ کہوں گا کہ ہیرا کان میں موجود ہوتا ہے لیکن اس کو تراشا جاتا ہے آپ کو گاڈ گفتے ڈاواد آپ کے گلے میں ہے ٹھیک ہے لیکن کہاں پر اتار چڑھا ہو ہے جیسے کہ ہمیں جب آر جے کی ٹریڈنگ ہو رہی تھی یہ اسما بھی اگری کریں گی تو ہمیں یہ بولا جاتا تھا اسما کہ آپ کی شکل کو کیونکہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو دو ہزار سات کا میرا سٹارٹ ہے and i was in class 7th at that time جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو یہ بولا جاتا تھا سٹارٹنگ میں کہ تمہاری شکل کو ہی نہیں دیکھے ٹھیک ہے تم نے سوال کرنا ہے تمہارے الفاظ ایسے ہوں گے میں نے کیا تھا میں کر رہا ہوں بھی ایسے ہی سوال بھی ایسے ہی جواب بھی ایسے ہی آپ کو جب آپ کو ہسنا رونا کیا آپ کو پیلے نا تو شروع میں بہت مشکل لیکن اب وہی والی بات ہے جب 2010 یعنی کا وقت آیا جب 2010 میں یعنی کا وقت آیا جب 2010 میں یعنی کا وقت آیا تو اس وقت کراچی کے حالات نرم گرم تو اچانک کچھ خبر آیا تو تمہارے بیٹ پر اس کو داؤن کرنا تو وہ پھر میرے چینل نے مجھے سکھایا صحیح تو اس سے اگری کروں گا کہ آپ کو پولیش ہونا پڑتا ہے اور پولیش کا جو آپ کا کہتا ہے مرحل اگر چلتا رہے تو زندگی بہت آسان رہتی ہے جہاں آپ سی سمجھ جاتے ہیں کہ پورے و مکمل ہو گئے تو وہاں پہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں مشکل ہو جاتی ہیں لیکن آپ کی ایسے بات نہ بونوں ای ڈڈونڈو مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے لیکن آپ نے وہ فلیور دوبارہ یاد کروا دیئے دم مست کل اندر پر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں کلاس فرسٹ میں تھا اور میں نے اس پر ٹیبلو کیا تھا ماشاءاللہ تو دم مست کل اندر پر ہم پورے فقیر بنے تھے اور فل ٹائم وہ پیون لگے ہوئے میری ماں جی نے سیئے تھے وہ چوہے یاد ہے فرسٹ ہاں ہاں تو مجھے یہ آتا ہے اور آپ یقین کریں کہ اس کی جو پریکٹس ہم نے کی تھی اس میں جو فکیر ہمیں بنایا تھا ہم نے یوں ہاتھ کر کے اور ایک ٹانگ پر گول گول گھومنا ہے پورے دم مست کل اندر کتنا بڑا ہے یہ کواالی اس پر پورے میں اور ایڈ دے ٹائم ہم ڈیڈرےڈ گھنٹا بس ایک ٹانگ پر گھومتے ہوتے تھے جب وہ پریکٹس ہو رہی تھی تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے وہ پاکستان سی پراندے گئے تھے وہ سب کچھ ہوا تھے تو بڑا جی آپ نے وہ محلیات کرنے ملنگ بناتے ہیں ملنگ گردت ہے ملنگ بناتے ہیں ملنگ بناتے ہیں میری کهنم صدف وہ بھی ملنگ بناتے ہیں اور انہیں باالوال کھولے وہ سر گھوم رہی ہیں اب تب پورا ایک سوفی تچ تھا جتنی آپ کو اس وقت تک اگر آپ نے اتنا کر کے دکھائے ہیں مجھے کوئی نالیج نہیں تھی بس اگر آپ نے بتا دیا یہاں پر یہاں رہا ہماراں نے والا دياران test نے Cult semana کے زیادر با جیسےumps cons找تدا کی chínhابも جو دکھائے ہیں طرح قابل Mountain وہ بدونو مجھے مجھے یادamı کچک مجھے یاد laborior بدای ٹو سے مجھے ایاد cیکنڈ ایلا خود فرس سے ایسا جی علا د pref آسکار بات سوفیٹ کبھے سفر کよ سنگیا بس بس میں سفر اداول רק سفر یک دیں Bo$ 1 гденые2 جب آئے سے ایک بلا گا جو آئے کے لیے پاہ ایک بار گئی تو آئے کے ساتھ دور جو جاگری راست ہوا دریور پاہ درائیور کی سیٹان ہے بینجا جاگری ساتھ جیس پیش راستے ہیں جب آئے کے ساتھ دور پاہ مجھے بتا ٹھیک تنا یہ ہے کہ شکریہ ہمیں بٹھ پر کارے اور پھر علی بھائی سے پوچھیں گے انہوں نے بس میں سفر گیا بس میں سفر گیا لیکن بریک کا وقت بریک سے واپس آئیں گے مزید بات کریں گے دیکھتے رہیے میری کامیابی مجبوری 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 مجب جب میں ہمارت بیٹھے ہیں مجھے اللہ علی بھائی بہت سے میں نے یہاں جب آپ بھی اور ملتے ہیں اگر آپ بہت تصور بھی لوگا بیٹھے ہیں تو آپ کو بھی بیٹھا ہے برای کم کب کی ملتے ہیں آپ کو آپ کو اکتے ہیں تو آپ کو بدونے کے لئے اجیسا ہے ہمیں آپ کو دو تین سوال ہمیں شکریہ کتاب ہیں ہمیں شکریہ کسی ہے مجھے آلی بھائی تو آپ کو دموست کلندہ جو ہے نا مجھے سننا ہے شورٹ پیس سنیں گے اس کے بعد ایک چیز اور سنیں گے کیونکہ دو آپ سے سننے ہیں اتنی زبردست آواز ہے کہ میں کہتے ہیں الفاظ ختم ہو جائیں گے اور پھر آپ کی تعریف شروع ہو گی آپ کی نظر اور آپ کے کان بھی بہت پیار ہیں نہیں لیر کسی کو مرسل نہیں ہوتا سننے والوں کے اوپر بھی ڈپینڈ کرنا ہے واقعی میں تچی آواز ہے میں یہ ہی کہوں گا اچھا جی مجھے بتائیں اسما کے فضول خرچ ہیں آپ کی نظر خرچ کرتی ہیں ا keluیانو کیوں گے کیوں کہ جب کسیت خرچ کرنے کی تو بہت خرچ سوچ سا مجھ کے لئے لیکن جبن گر فیملی کے لئے یا کسی کے لئے سوچ کرنا ہوتا ہے میں ہی سوچ کیا مجھے تو آپس ورگ سواری ایک بردے کا بھی جیو جیو جاتا ہے وہ جسی بیتنا بڑا کیک کہتا ہے ایم بیو بیردے کا بھی جیو جاتا ہے اس ورگ میں سوچ روانکے اسمہ کچھ دیں گی ہاں ہاں بلکل کیوں نہیں تو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کے پاؤں پہلانے تو پرس دیکھ کر پھر میں خرچ کرتی ہوں پرس ہی دیکھتے ہیں لڑکے بچار ہوتے والٹ میں ہاں نایے لے بائی نہیں تو جتنا ہوتا ہے پھر وہ اس پر بہت اچھا سا شیئر بھی ہے کہ شیئر کیا کہیں گے ایک بات ہے کہ خواہش ہیں تو باپ کے پیسے سے پوری ہوتی تھی اپنے پیسے سے تو صرف ضرورتیں پوری ہوتے ہیں ضرورتیں پوری ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باپ کے پیسے پہ خواہش اچھی لگتی ہے اپنا پیسے خرچ ہوتا ہے دم نکلتا ہے پتہ چلتا ہے بالکل ہے آپ سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں یا جو ہے خرچ کرتے ہیں ہاتھ بیرے دیکھا جائے زیادہ تر ریشو میں کھولے ہاتھ کو دوں میرا بہت کھولا ہاتھ ہے صحیح افتر میرے کچھ وائف نے کچھ ملک کے جیسے ایسے نہیں بھئی ایسے نہیں بھئی لیڈیز تو لیڈیز ہی ہوتی ہیں ہاں وہ گھر سمبھالتی ہیں ہوم وائف خاص کر جو ہوں گی وہ تو ایسے میں مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ پہلے اپنے لیے کپڑے خرید رہے ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں اچھا اپنے لیے کھوٹ لے کیا کھر جوڑا چاہیے مجھے نہیں ایسے نہیں ہے خیر میں خود تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سارے فرائز باکو بھی انجاؤں گے چاہے وہ میری بیٹی سے ریلیٹی ہو چاہے میری دو بیٹی ہیں ماشا اللہ اور بس وہ ہی دو پھولے میرے اور بے خواہیے پھر اور یہ ایک بات میں بولوں گا تھوڑے سے آپ کے بات کو انٹرپ کروں کہ ماشا اللہ اللہ کہتے ہیں کہ جن جوڑے سے خوش ہوتا ہے اس کے دن میں پہلی بیٹی آتی ہے اور دن ہو گئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نےکی اہ pun ساکیически کیا ہے لہا کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے کو able to accept کہ tit ک کھیں چلی یچگی اس جب ماشا اللہ بیٹی بات جوڑے سے حسنا اور اور جب امید اس مجھے اس و vینے دنازم فقط بار поз InterPS اس میں ایکاس ہے لیکن اس کا مجھے توش Saudi اِزاد کے لئے اس کا مجھے توش ا� کے لئے اور نے چلہ کہ چلہ اس کا مجھے توش اگر زیر کیافت ہے تو آپ کے لئے идет پیunts داخل واپس آیا توتے بدء ازا NEابد بوجود اگر بیاد دوں گا اس کو تو وہ باپ کا پیار ختم نہیں ہوتا سر آپ کے کتنے بچے ہیں میری شاندی نہیں ہوئی اب میں آپ کو تجربے کار بات بتانے جا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ باپ کی بیٹیں لادلی ہوتی ہیں اور ماں کے بیٹے اچھا بیٹیوں کا کچھ معاملہ ایسا دیکھا میں نے عملی دور پر کہ آج میں نے جیسے فور اگر ان کو ڈاٹ دیا برپور طریقے بچے غلطی کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ رہے ہیں ہمارے والد صاحب کے مصال ہے کہ نوالا سونے کا اور شیر کی نگاہ میرے والد بیٹی ہے تو وہی رکھا آپ نے شیر کی نگاہ رکھی ہوئی ہے تو وہ اس وقت باوچ جیسے ڈر گئی ہے بچہ ڈر گیا بیٹا ہوتا ہے نا تو کسم سے وہ پھر بھی تھوڑا جیبتا ہے دور رہتا ہے لیکن بیٹی ہوتی ہے نا وہ پھر 5 منٹ بعد وہ ایسے ہی بابا جانی کی طرح ایسے ہی پڑی جاتی ہے یہ بات بے بیٹی ہے یہ میں نے اپنی بھانجی سے کہ ایک سال چھوٹے بڑے ہیں دونوں تو جب بھانجے کو میرے بہنویں اٹھاتے ہیں تو وہ بھانجے پھنچے پھینکے ہیں اور بھانجی ابھی کوئی چھے ساتھ میں اس کے ہاتھ بھی باپ کے گردن کے وہ ہاتھ پورے کور کرنا چاہتی کہ میں نے اپنے باپ کو کور کر لیا یہ مومنٹ میں نے واقعی میں نوٹس کیا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہوتی ہوتی سوچا تھا ایک شیر ایک جملہ ذہن میں آیا تھا وہ پھر بیٹھے بیٹھے گزل بن گئی تو میں نے مجھے اچھی لگی ہمیں بھی سونا دیں گے ہاں جب مجھے اچھی لگی پھر میں نے گھر والوں کو سنائی وہ نے بھی کہا کہ یہ نہیں لکھی ہے میں نے کہا ہاں کوشش کی تھی تو پھر آجتا آجتا پھر لکھنا شروع کیا تو اچھا سلسلہ چلتا رہا ہاں چلتا رہا ہے ہاں اب کم ہو گیا ہے لیکن چل رہا ہے سوڑ راستو کیا ایک دو شیر ہمیں بھی سناتا ہے بلکل میں ایک چھوٹی سی نظم ہے جو ضرور سناؤں گی آپ کو اور وہ ہے محبت آنک کا کاجل صحیح محبت آنک کا کاجل جو آنکھوں میں ہی سشتا ہے باہر نکلے تو کالک ہے محبت کانچ کی چھوٹی جو ہاتھوں میں سشتی ہے کھنکتی ہے مگر جب ٹوٹ جائے تو زخم گہرا دیتی ہے محبت چاند جیسی ہے بہت روشن بہت سندہ مگر چاند میں بھی تو داگ ہے چلو میں مان لیتی ہوں چلو میں مان لیتی ہوں محبت کچھ نہیں نہیں نہ یہ کاجل کی صورت ہے نہ ہی چوڑی کی مان لیتی ہے نہ تو یہ چاند جل جل مگر جب دل دھڑکتا ہے تو کیوں وہ یاد آتا ہے آنکھوں کا کاجل پھیل جاتا ہے نہ ہی چوڑی کھنکتی ہے چاند بے نور دکتا ہے بس دل میں درد ہوتا ہے آرے پگلی محبت درد ہے شاید محبت درد ہے شاید محبت درد ہے شاید وہ فوری فوری ہمیں فیڈبیک مل رہا ہوتا ہے ہمارے پیج پر تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ارے ہم اسی کی فرمائش کرنے والے تھے اور آپ نے یہ پلے کر دیا تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ میوزک موسیقی جو ہے وہ روح کی غزہ ہے تو جب میں تو کوشش کرتی ہوں کہ ٹاپک تو لے کر آتی ہی آتی ہوں لیکن سانگ کی سلیکشن جو ہوتی ہے وہ بھی ایسی رکھوں کہ جو سنے تو صرف یہ نہ سنے کہ باتے میں کر رہی ہوں تو تب تینین کیا ہوا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آر جیس کی باتے ہی سنن رہتے ہیں پھر جب سانگ لگتا ہے تو کہیں اور تینین کرتے ہیں تو دو گھنٹے میں اپنے شو کو ایسے رکھتی ہوں کہ دو گھنٹے تک کوئی اور چینل کوئی تینین نہ کرے صرف میرے چینل پر رہے تو سانگ کی سلیکشن بیس میں ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ سانگ بھی سنے اور آپ کو بھی سنے آپ کوئی موبائل پر ایسے سافتو ہے تو نہیں ڈالا ہو کہ لوگ ہاتھ لگے کرنٹ لگے بیچھو جائے اور دوہرے آزیر کے اندر بیمارے بیمارے ایسے 78% سے بھی زیادہ ہیں ہاں جی بسم اللہ جی اب تو سٹارٹ ہو جائے تو اللہ جی بات نہیں کرتے ہیں اچھا جی تو کونسا سٹارٹ کر رہا ہاں میں آپ کو استاد مہترم جنران مصد فتہ علی خان صاحب کا مست نظروں سے زناتا ہوں مست نظروں سے اللہ بچائیں کیونکہ ان کے اس آئیٹم ان کے اور بھی بہت سے آئیٹم ہیں جس کے اندر علاب جو انہوں نے لیے ہیں جو شروع میں شاعری کہی ہے وہ بہت عالی قسمی کہی ہے میں جہاں بھی پرفارم کرتا ہوں تو بہت اللہ اللہ بزیرائی ملتی ہے ایک بات میں آپ کو پونوں آپ کا علیمہ ایک چیز بہت اچھی ہے کہ آپ عقیدت رکھتے ہیں تو وہ پھر ایک عالی مقام پر جاتا ہے ٹھو گرام کا وقت کیونکہ ہمارے پاس کام ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پھر کوئی سی اسٹارٹ کیلئے آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ہماری مہتن سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا ہم خزان سے نباہ کر لیں گے تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا خزان کے دور میں عد بہار لیتا ہوں کوئی بھی وقت تو ہس کر گزار لیتا ہوں گلوں سے رنگ ستاروں سے روش بھی لے کر جمال یار کا نقشہ اتار لیتا ہوں میرے دامن میں تو کانٹو کے سوا کچھ بھی نہیں آپ پھولوں کے خریدہ نظر آتے ہیں حشر میں کون گواہی میری دے گا ساہل سب تمہارے ہی طرف دار نظر آتے ہیں یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحبِ اثرار نظر آتے ہیں تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں عمر جلگوں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں ہر شبِ غم کی سہر ہو یہ ضروری تو نہیں نیند تو درد کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے مگر ان کی آگوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں آگ کو کھیل پتنگوں نے سمجھ رکھا ہے سب تو انجام کا ڈر ہو یہ ضروری تو نہیں شیف کرتا ہے جو مسجد میں خدا کو سجدے اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں سب کی ساکھی پہ نظر ہو یہ ضروری تو نہیں کوئی دل میں لیے ارمان چلا جاتا ہے کوئی کھوئے ہوئے عسان چلا آتا ہے حسن والوں سے یہ کہہ دو کہ نہ نکلیں باہر دیکھنے والوں کا ایمان چلا جاتا ہے مست نظروں سے اللہ بچائے مست نظروں سے اللہ بچائے مہجدینوں سے اللہ بچائے ہر بلا سر پہ آ جائے لے ہر بلا سر پہ آ جائے لیکن حسن والوں سے اللہ بچائے زبردست اب یہاں پر کہتے ہیں کہ باقی میں ڈل نہیں چاہا لیکن پرگرام پر کیونکہ وقت ختم ہوا جاتا ہے اور انشاءاللہ زندگی بخیر آپ لوگوں سے ضرور ملکات ہوگی اسما آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ اتنی خوبصورت آواز کے آپ مالک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسا ہی کام ہے آپ کو کامران رکھے اور اسما آپ کو بھی اللہ بہت ترقید ہے اللہ حافظ جی اسنا بہت خیال رکھے گا میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اگر کوئی اچھا نظر آئے تو اس کی تعریف ضرور کر دیں کیونکہ کسی کا دل خوش کرنے سے اللہ آپ پر اپنی رحمت اور برساتا ہے مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ